ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV TAC TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe کینیڈین وزیر آزم کی راہیگاہ کے پاس سے مسلح شخصی گرفتار پولیس کا کہنا تھا کہ اس شخص کو بغیر کسی مضاہمت کے گرفتار کر لیا گیا کیوبیک میں مسجد حملہ رکنے والے پانچ بہادروں کے لیے قومی عزازات کا اعلان 39 جنوری 2017 کو مسجد پر ہونے والے حملے میں چھے افراد شہید ہوئے تھے مصر میں کیر کینیڈین انجینئر وطن واپس پہنچ گئے یاسر الباک پانچ سو دن تک مصری حراست میں رہے کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں کمی کا سلسلہ جاری متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ چار ہزار سات سو بہتر ہو گئی فرانس کے وزیر آزم ایڈورڈ فلپ کا حکومت سے استفاہ دینے کا اعلان صدر ایمینویل میکرون مشاورت کے بعد نئے وزیر آزم اور کابینہ کا اعلان کریں گے امریکہ میں لاکڈاؤن کھولنے کا بھیانک نتیجہ نکلا ہے مسلسل دوسرا روز ہے کہ مختلف ریاستوں میں سامنے آئے کرونا کیسز کی تعداد پچاس ہزار سے زیادہ ہو گئی دنیا بھر میں کرونا کی وبا میں کمی آنے کے بجائے مزید شدت آگئی ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کروڑ نو لاکھ نوہ ہزار دوسو انچاس تک جہا پہنچی ہے میان مار میں لینڈ سلائڈنگ ایک سو ساٹھ سے زائد افراد حلال جائے حادثہ پر امدادی سرگرمیاں جاری ہیں اور مزید لاپتہ افراد کی تلاش کی جا رہی ہے کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد اٹھ ہزار چھ سو بے آلیس تک جا پہنچی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں کمی کا سلسلہ جاری ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ چار ہزار سات سو بہتر ہو گئی ہے ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد آٹھ ہزار چھ سو بے آلیس تک جا پہنچی ہے کیو بیک سوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے تاہم وہاں اب کرونا وائرس کے کیسز میں کمی آنے لگی ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس کی مجموعی کیسز کی تعداد 55593 ہو گئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 5541 تک پہت چکی ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس سے 35370 افراد متاثر ہوئے ہیں جبکہ ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 2680 ہے گزشتہ تین ہفتوں سے آنٹیریو کے اقصہ علاقے معمولات زندگی کی بحالی کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں جس کے تحت کئی کاروبار کھولنے کی اجازت دی گئی ہے جبکہ محدود اجتماعات کی بھی اجازت دی گئی ہے وزیر صحت کرسٹین ایلٹ کا کہنا ہے کہ مجھے امید ہے کہ ہم جتنا جل ممکن ہو سکے معمولات زندگی کی بحالی کے تیسرے مرحلے میں داخل ہو جائیں گے البرٹا میں 8200 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 155 افراد کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں 3940 افراد میں کرونا وائرس کی تذدیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 177 ہے گلوبل ایفیرز کینیڈا کے ایک ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یاسر الباز کینیڈا میں اپنے اہل خانہ کے پاس پہنچ چکے ہیں پریویسی کے قوانین کے تحت ادارہ ان سے متعلق مزید معلومات جاری نہیں کر سکتا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں مصر میں قید کینیڈین انجینئر یاسر احمد الباز رہائی کے بعد واپس کینیڈا پہنچ گئے میڈیا ریپورٹس کے مطابق یاسر الباز ٹرانٹو کے پیرسن انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پہنچے یاسر البازی فروری 2019 کو مصر میں دو ماہ کے گاروباری دورے پر گئے تھے جہاں سے واپسی کے وقت انہیں مصری حکام نے حراست میں لے لیا تھا یاسر الباز پانچ سو دن تک مصری حراست میں رہے گلوبل افیرز کینیڈا کے ایک ترجمان کی جانب سے جاری بیان بھی کہا گیا ہے کہ یاسر الباز کینیڈا میں اپنے اہل خانہ کے پاس پہنچ چکے ہیں پرائیویسی کے قوانین کے تحت ادارہ ان سے متعلق مزید معلومات جاری نہیں کر سکتا یاسر الباز کی صاحبزادی کا کہنا ہے کہ ان کے والد کی صحت انتہائی مخطوش ہے اور ان کی پہلی ترجی اپنا علاج کروانا ہے کیونکہ مصر میں 18 ماہ کی قید کے دوران ان کی صحت بہت خراب ہو چکی ہے ہم نے اپنے والد سے کہا ہے کہ وہ خاموشی سے اپنی صحت پر توجہ دیں اور اہل خانہ کے صحت وقت گزاریں یاسر الباز کی صاحبزادی کا کہنا ہے کہ میرے والد مصر سے بھی سال قبل کینیڈا منتقل ہو گئے تھے وہ سیاسی طور پر نہ کبھی متحرک رہے اور نہ کبھی سیاست سے تعلق رہا اور نہ ہی انہوں نے کبھی مصری حکومت کے خلاف کوئی بات کی وہ صرف کاروباری دورے پر گئے تھے لیکن انہیں گرفتار کر لیا گیا کینیڈا میں پولیس نے اوٹاوہ کے انتہائی حساس علاقے میں داخل ہونے اور وزیر آدم جسٹن ٹروڈو کی رہائش تک پہنچنے والے ایک مسلح شخص کو گرفتار کیا ہے اس حوالے سے مدید جانتے ہیں کینیڈا میں پولیس نے اوٹاوہ کے انتہائی حساس علاقے میں داخل ہونے اور وزیر آدم جسٹن ٹروڈو کی رہائش تک پہنچنے والے ایک مسلح شخص کو گرفتار کیا ہے پولیس نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بتایا کہ ایک مسلح شخص کمپاؤنڈ میں داخل ہونے میں کامیاب ہوا پولیس کے مطابق ایک شخص کی وان سکس ٹرائب تک پہنچنے کے اطلاع پر اہلکار وہاں پہنچے اور مسلح شخص کو حراست میں لیا میڈیا ریپورٹ سے مطابق مسکورہ شخص میں نیٹوبا سے آیا تھا اور اس کے پاس ایک لانگ گن تھی جبکہ ایک تحریر بھی ملی ہے پولیس کا کہنا تھا کہ اس شخص وہ بغیر کسی مضامت کے گرفتار کر دیا گیا اور اب وہ حراست میں ہیں اور اس سے تفتیش کی جا رہی ہے کینیڈا کی پولیس نے اعلان کیا کہ رائیڈو ہال میں صورتحال قابو میں ہے اور محفوظ ہے پولیس نے سیکیورٹی واقعے کی نویت کی وضاحت نہیں کی واضح ہے کہ رائیڈو کے علاقے میں گورنر جنرل کی سرکاری رہائش کا واقعہ ہے جبکہ وزیر اعظم جسٹین ٹوڈو بھی اپنے اہل خانہ کی حمراہ یہی رہتے ہیں وزیر اعظم آفیس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم اور ان کے اہل خانہ گزشتہ شب رائیڈو ہال میں واقعے اپنے گھر میں نہیں تھے جبکہ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ گورنر جنرل بھی اپنی سرکاری رہائش کا پر موجود نہیں تھی کیوبیک میں ایک مسجد پر انتہا پسند کی طرف سے ساڑھے تین برس قبل کیے گئے ایک خون ریز حملے کے سلسلے میں ایک مقتول شہری سمیت پانچ بہادروں کے لیے قومی اعزازات کا اعلان کیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کیوبیک میں مسجد حملہ روکنے والے پانچ بہادروں کے لیے قومی اعزازات کا اعلان کیا گیا ہے کینیڈین صوبے کیوبیک میں مسلمانوں کی ایک مسجد پر دائیں بازو کے ایک انتہا پسند کی طرف سے ساڑھے تین برس قبل کیے گئے ایک خون ریز حملے کے سلسلے میں ایک مقتور شہری سمیت پانچ بہادروں کے لیے قومی اعزازات کا اعلان کر دیا گیا ہے یہ حملہ 29 جنوری 2017 کے روز کینیڈا کے صوبے کیو بیک کے شہر کیو بیک سٹی میں کیا گیا تھا اس حملے میں مجموعی طور پر چھے افراد شہید اور کئی دیگر زخمی ہو گئے تھے حملہ آور کے ہاتھوں مارے جانے والے افراد میں سے عزا الدین صفیان نامی ایک مسلمان ایسا بھی تھا جس نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر حملہ آور پر قیبو پانی کی کوشش کی تو حملہ آور نے اسے گولی مار دی تھی عزا الدین صفیان کو بعد از مرک سے تارہ حمد دیا جائے گا وصول کنندگان یا ان کے لوحکین کو یہ ایوارڈ گورنر جنرل ہی ذاتی طور پر پیش کریں گی اس تقریب کا انکات کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے بعد میں کیا جائے گا اس حملے کے ملزم کو کیو بیک کی ایک عدالت نے گزشتہ برس فروری میں شدید نویت کے جرم کا مرتقب قرار دیتے ہوئے چالیس سال کی سزائے قید سنا دی تھی مانٹریال پولیس کے مطابق اسٹینڈ بریج اسٹریٹ پر رات گئے پیش آنے والے ایک حادثے میں تین بچوں سمیت پانچ افراد حالا آگ جگ کے ساتھ زخمی ہو گئے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں مانٹریال پولیس کے مطابق اسٹینڈ بریج اسٹریٹ پر رات گئے پیش آنے والے ایک حادثے میں تین بچوں سمیت پانچ افراد حالا جبکہ ساتھ زخمی ہو گئے پولیس کا کہنا ہے کہ حادثے کے شکار ٹریکٹر میں دس افراد سوار تھے جبکہ اس میں ورڈ لاغ بھی لدے ہوئے تھے اچانک ہی ٹریکٹر اولڈ گیا اور اس میں سوار افراد اس کے نیچے دب گئے جنہیں بہ مشکل نکالا گیا پولیس حادثے کی تحقیقات کر رہی ہیں جبکہ ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس پر مرجمانہ غفلت برتنے کے چارجز لگائے گئے ہیں فرانس کے وزیر آزم ایڈورڈ فلیپ نے حکومت سے استیفہ دینے کا اعلان کر دیا وزیر آزم ایڈورڈ فلیپ اپنی بطور میر نشست کو برقرار رکھیں گے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں فرانس کے وزیر آزم ایڈورڈ فلیپ نے حکومت سے استیفہ دینے کا اعلان کر دیا وزیر آزم ایڈورڈ فلیپ اپنی بطور میر نشست کو برقرار رکھیں گے جس پر وہ حال یا ولدیاتی انتخابات میں کامیاب ہوئے ہیں صدر ایمن ایول میکرو مشابرت کے بعد نئے وزیر آزم اور کابینہ کا اعلان کریں گے فرانس کے قانون کے مطابق کوئی بھی منتخب سیاستدان ایک وقت میں ایک اہدہ رکھ سکتا ہے صدر ایمن ایول میکرو نے وزیر آزم اور ان کی کابینہ کا استیفہ منظور کر لیا ہے امریکہ میں کرونا وائرس کی وبا سے سب سے زیادہ متاثر ریاستوں میں نیو یور کا پہلا کلیفورنیا کا دوسرا اور ٹیکساس کا تیسرا نمبر ہے صرف ٹیکساس میں ایک لاکھ اسی ہزار کرونا کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکہ میں لاکڈاؤن کھولنے کا بھیانت نتیجہ نکلا ہے اس سلسل دوسرا روز ہے کہ مختلف ریاستوں میں سامنے آئے کرونا کیسز کی تعداد پچاس ہزار سے زیادہ ہو گئی ہے کانگریس کے بجٹ آفس نے خچہ ظاہر کیا ہے کہ ملک میں ملازمتوں پر وبا کے برے اثرات آئندہ دس سال تک ختم نہیں کیے جا سکیں گے کرونا وائرس کی وبا سے سب سے زیادہ متاثر ریاستوں میں نیو یورک کا پہلا کلیفورنیا کا دوسرا اور ٹیکساس کا تیسرا نمبر ہے صرف ٹیکساس میں ایک لاکھ اسی ہزار کرونا کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں ٹیکساس کے گورنر گریگ ایبٹ کا کہنا ہے کہ ان تمام کانٹریز کے باشندوں کو ماس لازمی پہننا ہوں گے جہاں بیس یا اس سے زیادہ کرونا کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں امریکہ میں قامی دن کی تقریبات چار جولائی کو منقد ہو رہی ہیں خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ریلیوں میں بغیر ماس کے شرکت کرنے والے افراد کرونا وائرس کی وبا پھیلانے کا سبب بن سکتے ہیں واضح رہے کہ امریکہ تحال کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ملک ہے جہاں نہ صرف کرونا مریض بلکہ اس سے ہلاکتیں بھی اب تک دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہیں دنیا بھر میں کرونا کی وبا میں کمی آنے کے بجائے مزید شدت آگئی ہے گزشتہ روز دنیا بھر میں نئے کرونا مریضوں کا نئے ریکارڈ قائم ہو گیا ہے مدید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا کی وبا میں کمی آنے کے بجائے مزید شدت آگئی ہے گزشتہ روز دنیا بھر میں نئے کرونا مریضوں کا نئے ریکارڈ قائم ہو گیا جب ایک ہی دن میں دنیا بھر میں دو لاکھ آٹھ ہزار سے زیادہ نئے مریض سامنے آگئے امریکہ میں ایک ہی دن میں 57 ہزار اور برازیل میں 48 ہزار نئے کرونا مریض سامنے آگئے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کروڑ نو لاکھ نوے ہزار دو سو انانچاس تک جا پہنچی ہے جبکہ اس سے ہلاکتیں پانچ لاکھ چوبیس ہزار ایک سو چھے اتر ہو گئیں امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک ایک لاکھ اکتیس ہزار چار سو پچی آسی افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 28,37,189 ہو چکی ہے بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فہرس میں چوتھے نمبر پر ہے جہاں کرونا سے 18,225 ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 6,27,168 ہو گئی ایران میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی کل تعداد 11,106 ہو گئی جبکہ کرونا کے کل کیسز 2,32,863 ہو گئے سعودی عرب میں کرونا وائرس سے اب تک کل ہموات 1752 رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 1,97,608 تک جا پہنچی ہے شمالی میانمار میں قیمتی پتھروں کی کان میں لینڈ سلائڈنگ کے نتیجے میں 160 سے زائد افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں شمالی میانمار میں قیمتی پتھروں کی کان میں لینڈ سلائڈنگ کے نتیجے میں 160 سے زائد افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے بینلک معامی میڈیا رپورٹ سے مطابق ریاست کا چین میں قیمتی پتھروں سے بھرے علاقے میں کان کنی جاری تھی کہ زوران شدید بارشوں کے باعث لینڈ سلائڈنگ ہوئی اور کان میں کام کرنے کے والے درجنوں افراد اس کی عزت میں آ گئے حکام نے سنت میں پیش آنے والے واقعات میں سے سبترین واقعہ قرار دیتے ہوئے 160 افراد کے ہلاک ہونے کی تذہر کی ہے اور بتایا ہے کہ پچاس سے زائد افراد زخمی بھی ہیں فائر سرویس ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ اب تک 162 لاشیں نکال کر قریبی اسپتالوں میں منتقل کر دی گئی ہیں جبکہ جائے حادثہ پر امدادی سرگرمیاں جاری ہیں اور مزید لاپتہ افراد کی تلاش کی جا رہی ہے متاثرین کے لاحکین نے حکومت سے سنت میں کام کرنے والے افراد کی فلا بہبود اور ان کی سیفٹی کے لیے اقدامات نہ کرنے پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے ٹیک ٹی وی کے بولٹن میں فیل وقت کتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ٹیک 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 ڈیٹس کے لیے